السلام علیکم میرا نام سناولہ کاکڑ ہے اور میں ایک کلینیکل سائکالوجسٹ ہوں میں پاکستان اسٹیٹوٹ آپ لیوینگ یا لرننگ میں بطوری ریسرچ اسسٹنٹ کام کر رہا ہوں پل تقریباً 23 سال سے ذہنی صحت کے حوالے سے کام کر رہا ہے آج کے اس پروگرام کا مقصد آپ سے ماں اور بچے کے صحت کے حوالے سے بات کرنا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد ماہیں ذہنی تباہ اور اداسی کا شکال ہو جاتی ہیں جسے ہم میٹرنیل ڈپریشن کہتے ہیں ڈبلیو جو کے مطابق دنیا بر میں تقریباً 10% خواتین دوران عامل اور 13% خواتین بچے کی پیدائش کے بعد کسی ذہنی بیماری خاص کر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں 28 سے 63% عورتیں اس ڈپریشن کا شکار ہے جو کہ تمام ایشائی ممالک میں سب سے زیادہ ہے اگر ہم عمل کے بعد کے انہ والی ڈپریشن کے علامات کے بارے میں بات کریں اداسی چرچڑاپن محسوس کرتی ہیں اس کے علاوہ چوٹی چوٹی باتوں پر رونا آنا توجہ طلب کاموں میں مشکل محسوس کرنا تکن محسوس کرنا اور اپنی دیکھ بال نہ کرنا یا بھوک اور نیت کی کمی ازادی یا جن کاموں میں دلچسپی محسوس ہوتی تھی ان میں مزا نہ آنا اور بائمی تعلقات میں مشکلات کا سامنا کرنا شامل ہے کبھی کبھار یہ ڈپریشن اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ ماں خود کو نقصان پہنچانے اور خودکشی کے خیالات آتے ہیں اور کچھ خواتین ایسے کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں بچے کی پیدائش کے بعد شروع ہونے والی ڈپریشن اگلے تین سے چار مہنے تک رہتی ہیں ان علامات کی وجہ سے ماں اور بچے کے تعلق کی علاوہ بچے کی ذہنی اور جسمانی نوشنما اور صحت بہت متاثر ہوتی ہے اس کے انہیں کے بہت سی وجوات ہو سکتی ہیں جن میں معاملات زندگی کے متاثر ہونے کے علاوہ اور جسمانی اور جذباتی دباؤ یا ذمہ داریوں کا پڑھ جانا شامل ہوتا ہے اگر کوئی ماں پہلے سے پہلے بچے کی پیدائش کے بعد ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہے تو دوسرے بچے کے بعد بھی ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہے اس صورتیار میں مبنی ضروری ہے کہ ماں اپنی صحت کے ساتھ ساتھ اپنے بچے کے ساتھ کے بارے میں بھی خیال رکھے اور سوچے اور اگر اس طرح کی علامات محسوس کرے تو فوراں سے پہلے کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کریں کیونکہ یہ نہ صرف ماں کی صحت کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے بلکہ بچے کی ذہنی اور جسمانی نشان ماں کے لئے بھی بہت ضروری ہے بہت مربانی